السلام علیکم ویورس آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکر کریں اور ویڈیو پر لائک کریں یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں ایشہ اکرم جو تصویر منارہ پاکستان سے وائرل ہوئی ہے اس دڑکی کی چال دیکھو اور اس کا انداز دیکھو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کا یہ نہیں پہلے بھی کئی واقعے ہوئے ہیں ایسی طرح کہ یہ واقعہ اس لیے کیا گیا ہے کہ افغانستان سے دنیا کی نظر ہٹانے کے لیے تاکہ کسی بھی کنٹری میں یہ ویڈیو جائے اور ان کا دھیان پاکستان کے کریکٹر پر اور پاکستان میں لوگوں کی ایمیج دکھانے کے لیے کہ پاکستان میں کیسے لوگ رہے اور یہ ہمارے لیے بہت ہی منکڑت بات ہے کہ اس لڑکی نے ایک دن پہلے ویڈیو پوسٹ کی سوشل میڈیا پر کہ ہم آئیں گے وہاں سبھی ملکے فل چل مستی کریں گے اور آپ سبھی لوگ آنا کیا یہ بہت اچھی بات ہے ہمارے لیے یا اس لڑکی کے لیے جو اس نے کی اور جو دیکھ کے ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں ان کے لیے اچھی بات ہے بلکل بھی اچھی بات نہیں ہے بھائی اس لڑکی نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے لیے سب کچھ کیا اور اس کا ماں باپ بلکل وہ اپنے ماں باپ سے نہیں ملتی وہ گھر سے بے دخل ہے اس کے ماں باپ نے انٹرویو دیا ہے کہ وہ گھر سے بے دخل ہے اسی وجہ سے اپنی حرکات کی وجہ سے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے لیے بیٹھییں پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ بات آپ کی تربیت ہے جو کہ ہم اپنے بیٹوں کو تربیت نہیں کرتے اپنی بیٹی کو تربیت نہیں کرتے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے وہ باہل پڑا ہے ہمارے پاس وہ بھائی دو گھنٹے اپنے اولاد کے لیے بھی دیا کرو تاکہ وہ آپ کی عزت اور عبرو بچا سکے آپ کی تربیت آپ کی عزت اور عبرو بچا سکتی ہے آپ کی دو گھنٹے کی تربیت آپ کے بچے کی عزت اور عبرو بچا سکتی ہے کیا اس کے ساتھ جو وہ لڑکا تھا اس کا بھائی تھا کیا اس کا قزن تھا یا اس کا وہ تھا پتی تھا نہیں اس میں سے کوئی نہیں تھا وہ اس کا تھا بول فرینڈ جسے پنجابی میں یار کہتے ہیں وہ کس لیے وہ وہاں گئی اور بڑے بڑے سوشل میڈیا انکرز اس کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں جاگر وہ بھائی اس کو ہاتھ ٹھیک ہے آپ نے رکھا اس میں پاکستان کا ایمیج خراب کیا کس وجہ سے کہ پاکستان ایسے لوگوں کو پیدا کر رہا ہے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں نہیں بھائی پاکستان میں ایسے لوگ نہیں ہیں پاکستان میں اگر جوٹیلٹی سٹور پر ساٹھ بندوں کی لائن لگی ہے نا تو وہاں اگر ایک عورت آ جاتی ہے تو سب ہی لوگ کہتے ہیں بھائی پیچھے ٹو عورت آ رہی ہے سب سے پہلے عورتوں کو چیز لینے دیں اگر کسی بینک میں قرضہ لینے کے لیے سو بندے کی لائن لگی ہے نا تو بھائی سارے پیچھے اٹھیں عورتوں آگے جانے دیں عورت پہلے لیتی ہے جر کسی بھی شعبے میں اگر کتنی لمبی بھی لائن لگی ہے نا تو وہ سارے آدمی پیچھے اٹھ جاتے ہیں کسی لیے کہ عورت کو پہلے جانے دیں اور اس لڑکی نے کیا کیا کہ پاکستان کے مرد ایسے ہیں پاکستان کے مرد نہیں ہیں کیا مجالہ کسی عورت کی کہ کسی کو ہاتھ لگا لے اگر وہاں اپنے اس کسی لڑکی کا اگر چھوڑا سا بائی بھی ہوتا نا اس کے ساتھ تو وہ ایسے چلتا ہاں میں اپنی بہن کے ساتھ آیاں کوئی ہاتھ تو لگائے میری بہن کو اسی وجہ سے یہ لڑکی اپنے بول فرینڈ کے ساتھ گئی کیوں گئی کہ اس کو پتا تھا کہ میں وہاں جاؤں گی اور میرے ساتھ اچھا برتا ہوگا اور میں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوں گی اسی وجہ سے وہ وہاں گئی اور اس نے کہا میں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوں گی اور میرے فالور زیادہ ہوں گے ایک فالور کی خاطر تم اپنی عزت کو اور اپنے ماں باپ کی عزت کو اور اپنی آخرت کو خراب کر رہی ہو یار دنیا کو نا خدا کا خوف نہیں ہے ایک تو ہوتا نا انسان اب دنیا میں خدا کا خوف نہیں ہے اب مرنے کا خوف ہے صرف یار مرنا ہے خدا کا خوف نہیں ہے خدا کا خوف اسے ہوتا ہے جو زندہ دل ہو اور مرد مجاہد ہو اور لڑکی نے تین دن بعد ایف آئی آر درج کرائی اس ایسا چکو دیکھو جس نے تین دن بعد ایف آئی آر درج کی اس کی کہ وہ بھائی تو تین دن پہلے کہاں تھی جب تیرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو تو سوئی پڑی تھی کہاں تھی مجھے یہ تو سوال بتا اور اس کا ماں باپ اتنا تنگ گیا اس سے کہ وہ بچارے روز رہے تھے ایک سوشل میڈیا پہ وہ لیٹ فارم ہے یوٹیپر کہ وہ رو رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ہمیں جو اس کے ساتھ لڑکا ہے نہ اس کے نام کا پتہ ہے نہ اس کے رہیش کا پتہ ہے نہ اس کے ماں باپ کا پتہ ہے ہمیں اپنی لڑکی کا بھی نہیں پتہ وہ کہاں ہے اسے وقت اور یہ اقرار الحسن اور یاسر شامی اس کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں وہ بھئی اسے پوچھو تمہارا بیک گراؤنڈ یا تمہارے والدین کہاں ہیں تمہارا بائی کہاں ہیں وہ اپنے کی یار کو ساتھ لے کر پھر رہی ہے تو پلیر اپنے معاشرے کی اصلاح کریں اپنے آپ کی اصلاح کریں اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اپنے بچوں کو دو گھنٹر ٹیم جو لازمی دے اگر آپ کے بچے آپ کی عزت کریں تو اپنے بچوں کو دو گھنٹر لازمی ٹیم دیں میری بات بری تو لگی ہوگی آپ کو لیکن یہ سچ کڑوا ہوتا ہے اس لئے اپنے بچوں کی اصلاح کریں میں بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو جیسی تربیت کی جائے گی ویسے ہی ہوگا تو پلیر اللہ حافظ اصلاح کیجئے